بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ کی ذات سے آپ صرف خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے سردیوں میں بننے والی مولی کی مزیدار بھجیا کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کے لئے میں نے دو پلو مولیا نہیں ہے جن کو میں نے رفلی موٹا موٹا کٹنگ کر لیا کیونکہ ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے تو ضروری بات یہ کہ اس کے پتے جو ہیں وہ ہم نے زائے نہیں کرنے مولی کی بھجیا پتوں سمیت ہی بنتی ہے تو تازہ مولیاں لیں تو میں نے ان کے پتوں کو بھی بری کٹنگ کر لیا ہے اور آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد ان کو اچھے سے دو تین دفعہ پانی سے دھو لینا ہے کیونکہ یہ مولی جو ہے یہ زمین کے اندر ہوتی ہے اس میں مٹی بغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو دو سے تین دفعہ آپ اچھے سے دھو لیجئے گا نہیں تو آپ کی سبزی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بوائل کریں گے تو اس کے لیے میں نے پتیلہ لیا ہے کھلے موں کا بردن ہونا چاہیے آپ کے پاس اس میں سب سے پہلے میں یہ مولیاں ایڈ کروں گی پانی کو میں نے پہلے سے بھی بوائل کرنے رب دی جاتا اور یہ پتے بھی تمام اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو میں نے اتنی ریر پکانا ہے کہ یہ اچھے سے گلد ہیں اس کو تقریباً تقریباً دھینٹا ڈیرڈ لگ سکتا ہے تو اس کو بار بار چیک بھی کرنے کے درمیان میں لیکن اصل میں صرف ہم نے اس کو گلانا نہیں ہے اس کو ہم درمیانی آج پر رکھ دیں گے مولیاں کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے ایک ٹوکری میں نکال لیا ہے اس کا پانی اچھے سے اب اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے مولیاں ہماری تھنڈی ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کا پانی میں چوڑنا ہے اچھے سے آپ اس کو ایسے روٹی کے رومال میں سافترے میں ایسے اس میں ڈال کے آپ ایزیلی نہیں چوڑ سکتے کیونکہ ہاتھوں سے یہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ایزیلی جو ہے اچھے سے نچڑ جائے گا اس میں وہ آپ کو دکھاتی ہیں ہمیں اس کو اس شکل میں لے کر آنا کہ اس میں پانی بلکل بھی نہ رہے ہم یہ ساتھ اس کو ہمیں بول میں نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے سارا جو ہے مولیوں کا پیسٹ ہم نے ریڈی کرنا ہے یہ بلکل خوشک ہونا چاہیے اس طرح ہم نے ساری جو ہے چوڑ لیے اب ہم اس کو پکانے کی تیاری کریں گے اب ایک برطن میں قریباً دو چمچ بھر کے میں نے گھی لیا اور اس میں یہ دو بڑے سائز کی پیازیں باری کٹن کیے اور یہ شامل کریں گے اور ان کو ہلکا سا براؤن کریں گے زیادہ نہیں بس اتنا کہ ان کا کلر چینج ہو جائے پیازیں ہماری براؤن ہو چکی ہیں اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر ہم یہ ایک چمچ لسن ادرک کا پیز چامل کریں گے اور اس کو بھی ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا بندور ہو رہا ہے اس میں یہ گھی جو ہے اس کی کنجوسی بلکل نہیں آپ کریں گے کیونکہ ہم نے مولیوں کو بڑے اچھے سے نچوڑ لیا ہو ہے وہ بھی ایک کل خوشک ہیں اگر گھی کم ہوا تو اس کا جو ہے گنائی نہیں ہوگی اور یہ کہ وہ اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں بنے گا گھی لازمی اس میں کھولا ڈلے گا میں نے یہ دیکھے آپ کے سامنے میں نے ڈھائی کلو مولیاں لیتی دو کلو مولیاں اور پتے ملا کر ڈھائی کلو اور یہ نچوڑنے کے بعد یہ جو ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب یا تین پا کے قریب بچی ہوئی ہیں لسن ادرک بھی ہمارا اچھے سے پھائی ہو گیا ہے اس ٹائم پر آ کر یہ میں نے بڑے سائز کا ایک ٹیمارٹر لیا تھا اور چھے سے سات عدد باری کھری مرچے ان کو میں نے باریک کٹنگ کر لیا یہ شامل کریں گے اور یہ میں نے کچھ خوشک مسالیں لیا اس میں ایک چمچ میں نے سورخ مرچوں کا لیا ہے آدھا چمچ جو ہے کٹی بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ایک چمچ نمک اور چوتھائی چمچ میں نے کالی مرچیں لیا ہے یہ اوپشنل ہیں کہ ڈالنے تو بھی نہیں تو مطلب ریڈ بھی کافی رہیں گی آدھی چمچ میں نے حلدی لیا ایک چمچ ہی پیسا ہوا دھنیا لیا ہے ان تمام چیزوں کو مشامل کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے کتنا بھی بس اس کا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور اس کو ہم حلدی آنچ پر بھوننے دیں گے مسالہ بھون دے ہوئے تقریباً دس میں دھو گیا مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے گی بھی اوپر آج ہے سائن پر آ کر ہی ہم نچوڑی ہوئی جو ہے مولیاں جو ہے یہ اس میں شامل کریں گے ان کو تھوڑا سا جیسے یہ جوڑی ہوئے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کھول لیں گے کیونکہ ان کے اندر گھٹلیاں سی بن گئی ہیں کیونکہ ان کو نچوڑ جو دیا تھا اچھے سے اب اس کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے مولی کی بھجیا کو دم پر رکھے ہوئے پانچ منٹ ہوگے اس کو ہم چٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل یہ تیار ہو گئی ہے بن کے اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ رہی ہے ہماری مولی کی بھجیاں کے فائنل لک ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بہت خوشبودار بھی بنی ہے ہی تو آپ سے میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی آدھی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ دیں ملتے ہیں